سنگاڑا ایک بیلدار بوٹی کا پھال ہوتا ہے پانی کی سطح پر اس کے پتے پھیلتے ہیں ان پتوں کے ساتھ ہی پھال مجود ہوتا ہے پھال کا خول سخت حالت میں ہوتا ہے خام حالت میں یہ سبز رنگ کا ہوتا ہے لیکن پکنے کے بعد کالے رنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے پھال کی گری اندر سے سفید رنگ میں کھائی جاتی ہے آپ اس کو کچھا بھی کھا سکتے ہیں اگر اُبالنا چاہیں تو آپ اُبال کر مزدار گری کھا سکتے ہیں اس کو سب لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں چین میں بسنے والے لوگ سنگاڑے کو اپنے کھانوں میں بھی استعمال کرتے ہیں سنگاڑے میں کاربو ہیڈریٹس، ویٹامن سی، مگنیشیم، زنک، آئرن، پروٹین، پوٹائشیم، کیلشیم، فاس فورس اور کپر کافی مقدار میں پائے جاتا ہے ذائقے کے لحاظ سے یہ پھال دوسرے پھلوں سے مختلف ہوتا ہے اگر اس کو کچھا کھا جائے تو تھوڑا میٹھا اور خستہ ہوتا ہے اگر اس کو عبال کر کھا جائے تو اور بھی مزیدار ہو جاتا ہے اس کو خوش کر کے پوڈر بھی بنایا جا سکتا ہے اس کا پوڈر مردوں اور خواتین کے پشیدہ امراض میں استعمال ہوتا ہے سنگاڑا امراض قلب یعنی دل کے امراض کے لیے بہترین فائدہ من چیز ہے دل کو طاقت دیتا ہے سنگاڑا ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے اور مضبوط بناتا ہے سنگاڑا دبلے پتلے افراد کو موٹا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو لوگ دبلے پتلے ہیں اور وہ اپنا وزر بڑھانا چاہتے ہیں وہ سنگاڑے کا استعمال کریں سنگاڑا حلق کی خوشکی کو دور کر کے کھانسی جیسے امراض سے محفوظ رکھتا ہے سنگاڑا گردے کی پتھری کو توڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے سنگاڑے کا حلوہ جسم کو فربا کرتا ہے سنگاڑا بالوں کی نوشنما کے لیے بہترین سمجھا جاتا ہے دوستو یہ تھے سنگاڑے کے فائدے اب ہم آپ کو سنگاڑے کھانے کے کچھ نقصانات بتائیں گے کہ کن افراد کو سنگاڑے کا استعمال بالکل نہیں کرنا چاہیے سنگاڑے کا استعمال کرنے سے بہت زیادہ بھوکت لگتی ہے جس کی وجہ سے مٹاپے کے شکار لوگوں کو اس کا استعمال کم مقدار میں کرنا چاہیے سنگاڑا دیر سے حضم ہوتا ہے زیادہ مقدار میں سنگاڑا کھانے سے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے اس صورت میں شہد یا شکر کا استعمال کرنے سے انشاءاللہ وفاقہ ہو جائے